شروع کرنے سے پہلے جو یہاں آدیوہسیوں نے انگریزوں کی لڑائی میں ہندوستان کو بنانے کے لیے جو کام کیا جو قربانی دی اُس کے لیے میں آپ سب کو دل سے آدیوہسی سماج کو دل سے دھنیواد کرتا ہوں آج آدیوہسی دوس بھی ہے اور اس کے لیے میں آپ کو بدھائی دیتا ہوں جب میں چھوٹا تھا چھ سات سال کا تھا تو میری دادی اندرہ جی نے مجھے ایک کتاب دی تھی کتاب کا نام تیندو ایک آدیوہسی بچہ یہ نام تھا اور وہ ایک آدیوہسی بچے کے زندگی کے بارے میں کتاب تھی وہ جنگل میں کیسے جیتا تھا تیر کمان سے مچھی مارتا تھا اس کے ماتا پتہ اس کا پریوار کس پرکار سے جیتا تھا اس کتاب میں لکھا تھا اور وہ کتاب مجھے سب سے اچھی لگتی تھی اور میں دادی کے ساتھ وہ کتاب پڑھتا تھا دادی پیج گھماتی تھی اور پھر مجھے میں ان سے سوال پوچھتا تھا اور وہ مجھے جواب دیتی تھی شاید پینتالیس پینتالیس سال پرانی بات بتا رہا ہوں اور میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ دادی یہ آدیوہسی شبد جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اور جیسے آپ جانتے ہو وہ آدیوہسیوں سے بہت پیار کرتی تھی محبت کرتی تھی آپ سے بہت گہرا رشتہ تھا ان کا تو میں نے یہ سوال پوچھا میں نے پوچھا چھوٹا سطح میں میں نے پوچھا یہ آدیوہسی شبد کیا ہوتا ہے اور مجھے آج تک یاد ہے اندرہ گاندی جی نے کیا کہا تھا اور میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان کے یہ ہندوستان کے پہلے نواسی ہیں یہ جو ہماری زمین ہے سنیے سنیے یہ جو ہماری زمین ہے جس کو آج ہم بھارت کہتے ہیں یہ زمین ان آدیوہسیوں کی زمین تھی اور پھر انہوں نے کہا جو آج کا موڈرن سماج ہے اس کو آدیوہسیوں سے زندگی جینا سمجھنا چاہیے یہ ان کے شبد ہیں جل جنگل زمین کے ساتھ کیا ورطاب ہونا چاہیے کیا رشتہ ہونا چاہیے آدیوہسیوں سے سیکھنا چاہیے مگر ایک بات میرے دماغ پہ بیٹھ گئی کہ آدیوہسی اس دیش کے اس دھرتی کے پہلے نیوہسی تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سالوں پہلے آدیوہسی پورے ہندوستان میں رہتے تھے اور آستے 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 ان کو دھکیلا گیا تو یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی آدیوہسی پہلے نیوہسی تھے اور یہ جو پورا دیش ہے اس کی زمین پہلے آدیوہسیوں کی ہوا کرتی تھی تو جواب یہاں شہید ہوئے ہندوستان کے جو اریجنل مالک تھے وہ یہاں انگریزوں کی گولی کھا کر شہید ہوئے اب بی جے پی نے ایک نیا شب نکالا ہے ون واسی ون واسی کا مطلب جو جنگل میں رہتے ہیں ہم آپ کو آدیوہسی کہلاتے ہیں یہ پورا کا پورا دیش آپ کا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی کریں جہاں بھی کریں آپ سفلتہ پرابط کریں چاہے آپ کے بچے کالیج میں جانا چاہے یونیورسٹی میں جانا چاہے ہوائی جہاز اڑانا چاہے کمپیوٹر چلانا چاہے بزنس کرنا چاہے انڈسٹری کا چلانا چاہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو موقع ملنا چاہیے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ اپنے بچوں کے لئے سپنا دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کا سپنا پورا ہونا چاہیے اب وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ آدھی واسی نہیں ہیں آپ ہندوستان کے پہلے نواسی نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ آدھی واسی نہیں ہیں وہ آپ ونواسی ہو مطلب آپ اس دیش کے اوریجنل مالک نہیں ہو آپ تو جنگل میں رہتے ہو یہ آپ کا اپمان ہے یہ بھارت ماتا کا اپمان ہے صرف آدھی واسیوں کا نہیں پورے دیش کا اپمان ہے آپ ونواسی نہیں ہو آپ آدھی واسی ہو یہ پہلے آپ کی زمین تھی بیجے پی چاہتی ہے RSS چاہتی ہے کہ آپ جنگل میں رہو جنگل کے باہر نہ نکلو آپ کے بچے انجینئر نہ بنے ڈاکٹر نہ بنے لویر نہ بنے بزنس نہ چلائیں ہوائی جہاز نہ اڑائیں پروفیسر نہ بنے وہ آپ پہ ونواسی کا ٹھپا ڈالنا چاہتے ہیں مطلب آپ جنگل میں رہتے ہو آپ دوسرے لوگوں سے کم ہو ہم اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہم اس بات کو کبھی نہیں مان سکتے آپ اس دیش کے مالک ہو یہ زمین آپ کی زمین ہے اور اس دیش میں آپ کو حق ملنا چاہیے اچھا پھر آپ سے کہتے ہیں آپ ونواسی ہو اور پھر آپ ہی کے جنگل کو آپ ہی کے ہاتھوں سے چھین کر ادانی جی کو پکڑا دیتے ہیں ونواسی آپ کو کہتے ہیں مگر جب ہم نے آپ کو جنگل کا زمین کا جل کا حق دیا پیسہ قانون دیا عدی واسی بل دیا تو بی جے پی نے آر ایس اس نے کیا کیا وہ جو آزار ہم نے آپ کو دیئے تھے انہوں نے ایک کے بعد ایک رد کر دیا وہ چاہتے ہیں کہ آپ جنگل میں رہو اور پھر آستے 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 جنگل کو وہ کٹتے جاتے ہیں آستے آستے جو آپ کے حق ہیں ان کو وہ چھینتے جاتے ہیں آپ کی زمین جو ہے آپ اس کو چھینتے جاتے ہیں وہ انت میں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ون واسی کہیں اور ہندوستان میں جنگلی گائب ہو جائے تو آپ کہیں کہ نہیں رہو آپ آدی واسی ہو آدی واسی تھے اور آدی واسی رہو گے اور اس بات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہسٹری کی کتاب میں کوئی کچھ لکھ لے سچا یہ ہے کہ یہ زمین پہلے آدی واسیوں کی تھی اور آدی واسیوں کو اس دیش میں حق ملنا چاہیے کوئی بھی سپنا دیکھنے سپنا دیکھنے کا حق ملنا چاہیے آج میں نے پارلمنٹ میں بھاشن دیا اور اپنے بھاشن میں میں کہا کہ ہندوستان ایک آواز ہے ہر ناغرک کی آواز ہے مادی واسیوں کی آواز ہے پچھڑوں کی آواز ہے دلتوں کی آواز ہے اب سنکیوکوں کی آواز ہے جنرل کمیونٹی کی آواز ہے مہلاؤں کی آواز ہے اور جہاں بھی یہ بی جے پی کے لوگ جاتے ہیں ہندوستان کی آواز کو چپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھئے بی جے پی کی سوچ نے منپور میں آگ لگا دی تین چار مہینے سے منپور میں آگ جل رہی ہے لوگ مارے جا رہے ہیں بچے مارے جا رہے ہیں مہلاؤں کا بھلتکار ہو رہا ہے میں نے پارلمنٹ میں بولا منپور میں بھارت ماتا کی ہتیا ہوئی ہے بی جے پی کے وچار دھارہ نے منپور میں بھارت ماتا کی ہتیا کی ہے اور دیکھئے تین چار مہینے سے آگ لگی ہے اگر پردان منٹری چاہے دو تین دن میں اس آگ کو بجا سکتے ہیں اگر پردان منٹری نے ہندوستان کی سینہ کو کہا کہ اس آگ کو دو دن میں بجا دو ہندوستان منپور میں جو آگ جل رہی ہے اس کو دو دن میں بجا دے گی مگر پردان منٹری آگ کو جلنانا چاہتے ہیں انہوں نے تو باٹا ہے منپور کو اور دیکھئے تین مہینے ہو گئے ایسا لگتا ہے کہ منپور ہندوستان کا بھاگ ہی نہیں ہے اسٹیٹ ہی نہیں ہے پردان منٹری نے ایک شب نہیں بولا میں وہاں گیا ریلیف کیمپس میں گیا مہینہوں سے بات کی بچوں سے بات کی گلے لگا وپکش کے نمبر آف پارلیمنٹ گئے مگر پردان منٹری نہیں گئے ایک شب آج تک نہیں بولا جہاں بھی یہ جاتے ہیں کسی نہ کسی کو لڑا دیتے ہیں آدھے واسیوں کا کہیں گے تمہاری زمین نہیں ہے نفرت فلائیں گے ہنسہ فلائیں گے باقی لوگوں کے بارے میں غلط شب پرہوک کریں گے اس سے دیش کو فائدہ نہیں ہوتا راجستان میں دیکھئے ہماری سرکار نے کیا 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 سی ایم چرن جی وی ہیلتھ انچورنس سکیم دیش کا سب سے بہتر ہیلتھ انچورنس سکیم ہے کالی بھائی سکوٹی یوجنہ مفت میں مہلاؤں کو سکوٹر مکی منتری کوچنگ یوجنہ فری انٹرنس اگزام میں کوچنگ مفت میں اسی اسٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کو پانچ سو کروڑ سے ہزار کروڑ کر دیا تو ہم غریبوں کی سرکار چلاتے ہیں آدھی وازیوں کی سرکار چلاتے ہیں پینشن سکیم پرانی پینشن سکیم جو راجستان کی سرکار نے دی نبے لاکھ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا گگ ورکرز ویل فیر ایکٹ جو اوپر اولا چلاتے ہیں ان کی مدد کے لیے تو ہم غریبوں کی سرکار چلاتے ہیں اور ہم لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں پورے دیش میں وہ نفرت فیلا رہے ہیں اس لئے میں کنیا کماری سے کشمیر چلا راجستان سے بھی میں نکلا تھا بھارت جوڑو یاترہ ہم نے کی پورے دیش کو جوڑنے کا کام کیا اور ایک نعرہ دیا تھا نفرت کے بازار میں ہم محبت کی دکان کھلتے ہیں اور یہی ہمارا کام ہے آدھیواسیوں بھائیوں اور بہنوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کا سپاہی ہوں دلی میں رہتا ہوں مگر جب بھی آپ چاہو مجھے آپ راجستان بلالو اپنے گھروں میں بلالو اور جو بھی آپ چاہتے ہو آپ مجھ سے پوچھو ہماری سرکار سے پوچھو اور ہم دل سے آپ کی پوری مدد کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کا حق ہے آپ کو ملے جو آپ کے سپنے ہیں وہ پورے ہوں آپ کے بچے یونیورسٹی کالیج اور زندگی میں دیسی سے آگے بڑھیں آپ نے جو اس دیش کے لئے قربانی دی جو آپ نے کھون دیا اس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں بہت بہت دھنیواد جہل